یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے رکھ یعنی درخت شیف کمار بٹالوی کی ہے اس میں بڑا فطری بان ہے کہ جیسے کسی شاعر کا فطرت کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ اس نظم سے چلگتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ رکھ میں انہوں کتھ لگ دے نے کچھ درخت ایسے ہیں جو مجھے بیٹوں کی طرح لگتے ہیں کچھ رکھ لگ دے ماما اور کچھ درخت ایسے ہیں جو ماؤں کی طرح لگتے ہیں کچھ رکھ نوہ تیاں لگ دے کچھ درخت ایسے ہیں جو بہووں اور بیٹیوں کی طرح لگتے ہیں کچھ رکھ وانگ پراما اور کچھ درخت بھائیوں کی طرح لگتے ہیں کچھ رکھ میرے بابے وانکن کچھ درخت میرے دادے کی طرح ہے پتر ٹاوہ ٹاوہ جن کے اوپر کوئی کوئی پتہ لگا ہوا ہے جس طرح میرے دادے کے سر پر کوئی کوئی بال ہے اس طرح کچھ درخت ایسے ہیں کہ میرے دادے کی طرح کوئی کوئی پتہ ان پر نظر آتا ہے کچھ رکھ میری دادی ورگے کچھ درخت ایسے ہیں جو میری دادی کی طرح ہے چوری پاون کاما جو قوموں کو چوری ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے کی کچھ بڑی عورتیں خاص طور پر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے کر کے پرندوں کے آگے ڈالا کرتی تھی تو کہتا ہے شائر کہ کچھ درخت میری دادی کی طرح ہے جو قوموں کو چوری ڈالتے ہیں اور اسی طرح یہ درخت اس طرح کے ہیں کہ ان کا پھل یہ پرندے کھاتے ہیں پرندوں کے لیے یہ رزق کا سامان فراہم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ رکھ یارہ مرگے لگتے ہیں اور کچھ درخت ایسے ہیں جو دوستوں کی طرح ہے چماتے گل لاما جی کرتا ہے کہ ان کو چوموں اور گلے سے لگاؤں اور ایک میری محبوبہ واکن ایک درخت ایسا ہے کہ جو مجھے اپنی محبوبہ کی طرح ہے مٹھا آتے دکھاوا محبوبہ کی طرح ہے میٹھا بھی ہے اور دکھ بھی دیتا ہے اس میں مٹھاس بھی ہے اور دکھ بھی وہ دیتے ہیں کچھ رکھ میرا دل کردائے کچھ درخت ایسے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے موڑھے چوک کھڑاوا جیسے میں اپنے بیٹوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کھلاتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ موڑھے چوک کھڑاوا یعنی کندھے پہ انہیں بٹھا کے کھلاوں کچھ رکھ میرا دل کردائے چمہ تے مر جاں کہ میں ان کو چوموں اور اپنی زندگی کے ساس پورے کر لو مر جاں کچھ رکھ جدوی غل کے چومن تیز وگن جدوان کچھ درخت ایسے ہیں جو مل کے جھومتے ہیں جب تیز ہوا چلتی ہے تو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں ساوی بولی سب رکھان دی سب درختوں کی جو سبز بولی ہے سبز بان ہے دل کردہ لکھ جاوا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو ضبط تحریر میں لے آؤں لکھ کر جاوا یعنی درختوں کی کہانی لکھ کے جاوا میرا بھی یہ دل کردائے رکھ دی جونے آؤں میرا بھی یہ کرتا ہے کہ اس علاقے میں جاؤں جہاں بہت سے درخت لگے ہوئے ہوں درختوں کے علاقے میں جاؤں اور اس شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر وقت ایسی جگہوں پر گزارہ کرتے تھے کہ جہاں ندی نالے درخت اس کے نیچے پڑے رہنا سوچتے رہنا تو میرا بھی یہ دل کردائے رکھ دی جونے آؤں درختوں کے علاقے میں میں جاؤں جو تُسام میرا گیت ہے سننا اگر کسی نے میرا گیت سننا ہے تو میں درختوں میں گاتا ہوں آ کر سن سکتا ہے رکھتا میری ماں ورگے نے یہ درخت میری ماں کی طرح ہے جون رکھا دیا چھاواں اللہ کرے کہ ان درختوں کی چھاؤں چھائیں ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں تو یہ شاعر کا درختوں کے حوالے سے ایک کلام ہے جو بڑا ہی فطری ہمیشہ کے لئے